یہ دعور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے صبح سے سردی بہت بار گئی تھی دسمبر ہتم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹرا دینے والی بن چکی تھی ایسے میں وہ کیمپس میں سکالرشپ کارڈینیٹر کے آفیس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ دیکھ رہی تھی ارسمنس مینڈس ایکشینج پروگرام کے تحت سٹورنٹس میں صرف دو لڑکیاں سپانجی یونیورسٹی جا رہی تھی حیاء سلیمان اور حدیجہ رانہ یہ حدیجہ رانہ کون ہے بھلا وہ سوچتے ہوئے اپنے یہ ٹھنڈے ہاتھ اپس میں رگل رہی تھی سردی سے اس کی ناکھ صرف پار رہی تھی لانگ شیٹ اور ٹراؤزر پر سٹائلیس سا لانگ سوٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھری تھی اسے کسی نے پکارا ایکسکیوز می وہ چونگ کر پلٹی پیچھے ایک لڑکی کھری تھی کندے پہ بیگ ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا وہ اس لڑکی سے خامہ ہی بہت بری لگتی تھی یہ حیاء سلیمان کون ہے بھلا وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیرے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی حیاء نے ایک تنزیہ نگاہ میں اس کا سار سے پیر تک جائزہ لیا پھر ذڑا روکھیں انداز میں بولی میں ہوں اوہ اس نے جیسے بہ مشکل اپنی ناغواری چھپائی میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں یا میں حدیجہ ہوں میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں مگر آپ میری فرینڈز نہیں ہیں سو حدیجہ ہی کہیے گا مجھے بھی حیاء صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں آپ مجھے مسلیمان کہہ سکتی ہیں وہ کہہ کر پلٹ گئی عجیب بات دماغ لڑکی تھی وہ حدیجہ جانا اسے پہلے بھی خام ہا ہی بہت بری لگتی تھی اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیاء کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے وہ جیسے ہی گھر آئی زفر سامنے آ گیا باگتا ہوا ہامتا ہوا حیاء بی بی حیاء بی بی بول بھی چکو اب وہ گھاری لاگ کرتی کوفت زدہ ہوئی آپ کو عرم بی بی بلا رہی ہے خیریت خیریت نہیں لگتی جی وہ بہت رو رہی ہے زفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی اچھا میں آتی ہوں تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو وہ سیدھا عرم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی جانب بھار گئی لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی سامنے کوئی کامدار دبٹہ پھیلا کر رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجی دی آہٹ پہ سار اٹھایا اسے دیکھ کر دونوں بھی مسکرہ دی حیاء کیسی ہو بلکل ٹھیک عرم کی درہ تائیمہ مجھے بلا رہی تھی اندر کمرے میں ہوگی اوکے میں دیکھتی ہوں وہ مسکرہ کر رہداری کی سمت بار گئے عرم کے کمرے کا دروازہ بان تھا اس نے دور ناب گھما کر دکھیلا دروازہ کھلتا چلا گیا بیڈ پر عرم اکڑوں بیٹھی تھی سامنے لیپٹپ کھلا پڑا تھا چمکتی سکرین کی روشنی عرم کے چہرے کو چمکا رہی تھی جس پہ آنسوں کی لڑیوں سکی صورت بہ رہے تھے عرم کیا ہوا وہ قدر فکر مندی سے عرم کے سامنے آ بیٹھی عرم نے سرح آنکھیں اٹھا کر ہیا کو دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے تھٹکا گیا ہیا ایک بات بتاؤ اس کا رندہ ہوا لہجہ عجیب سا تھا بولو ہم شریف لگین ہیں کیا اپنے بارے میں تو یقین ہے مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے اس نے محور کا بوجل پندور کرنے کو کہا مگر ان مسکرائی تک نہیں نہیں ہیا ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے کیوں پہلیاں بجبا رہی ہو ہوا کیا ہے ہیا مجھے بتاؤ کیا ہم مجرہ کرنے والیاں ہیں وہ ایک دم رونے لگی تھی عرم وہ ششت رہ گئی بتاؤ کیا ہم توافے ہیں وہ زور زور سے رونے لگی عرم بات کیا ہوئی ہے ہیا بولو بتاؤ ہم ایسی ہیں کیا نہیں بلکل نہیں پھر یہ کیا ہے عرم نے لیپٹاپ کی سکرین کا روح اس کی طرف کیا کیا ہے یہ اس نے اُلجن سے سکرین کو دیکھا ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی ویڈیو کا کیپشن اوپر اردو رومن میں لکھاتا شریفو کا مجرہ موسیقی موسیقی